بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے اس فلوگ میں ایک بڑی انوکھی سی لیکن بہت بڑی خبر ہے تو وہ آپ لوگ کی اٹنشن میں لانا بہت ضروری تھا ہم نے دیکھا کہ ریسیلی عارف حبیب صاحب پاکستان کے ایک معروف بزنسمن ہے بہت بڑے بزنسمن ہیں انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب سے کراچی میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب ان سے ہاتھ ملانا چاہیے اگر آپ نے زندگی کے معاملات پاکستان کے معاملات اس فیاست اس حکومت کے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں اسی طرح ہر مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان کے وہ موجودہ حالات کو جب دیکھتے ہیں پاکستان میں غرپت مہنگائی لولیسنس جوبلیسنس یہ سب کچھ دیکھتے ہیں انفلیشن کے سب کچھ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام وہ کٹھے بیٹھ جائیں گے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس طرح عمران خان صاحب کے پر تقریباً پانے دو سو کیسز بنائے گئے ہیں یہ کیسز ختم ہونے چاہیے چیزوں کو آگے چلنا چاہیے اس تاثر نے مزید تقویت پکڑی آٹھ فروری کو کہ جب قوم نے کھل کر ووٹ کیا پاکستان تحریکی انصاف کے امیدواروں کو دو حکم کے انتخابی نشان کیا 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 تھے وہ ایک الگ سے کہانی ہے لیکن کیسے پاکستان تحریکی انصاف کے امیدواروں کو ووٹ پڑا اس سے یہ تاثر مزید زور پکڑ گیا کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئے اسی طرح ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوٹو آرمی چیف کے ساتھ موسیل نکوی صاحب کے ساتھ بڑی خوشگوار موڈ میں موسیل نکوی صاحب اور آرمی چیف بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک ڈینر تھا جس میں پوری جو کرکٹ ٹیم تھی کیمپ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی آرمی چیف سے جنرل ناسی منیر صاحب سے موسیل نکوی صاحب بھی وہاں پر تھے بابر آدم صاحب بھی وہاں پر تھے پوری ٹیم تھی وہاں پر اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی بڑی ہستی مسکراتی فوٹوز اس ملاقات کی ہوئی تھی اس ملاقات کے حوالے سے اس ڈینر کے حوالے سے ایک بہت سینئر صاحب ہی ہمارے افتخار شراجی صاحب انہوں نے ایک بہت بڑی خبر ریپورٹ کی افتخار شراجی صاحب کا پہلے ذرا آپ کو بتا دوں ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس ہو کانٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہو وزیراعظم کے ٹیکر جو تھے ان کی پریس کانفرنس ہو وزیراعظم ہوتے ہوئے پریس کانفرنس ہو جہاں آپ کو کونٹی جنرلزم نظر آئے گا وہ سوال افتخار شراجی صاحب کا ہوگا ڈان میوز سے ان کا تعلق ہے بہت سیزنڈ جنرلسٹ ہیں دبانگ سوال کرتے ہیں بغیر کسی پریسر کے سوال کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں جو پاکستانی عمام کی صحیح ترجمانی ہونی چاہیے سوالات میں اس طرح کرتے ہیں شاید اس میں ان کے ادارے کا بھی بہت عمل دخل ہے ڈان میوز میں کام کرتے ہیں تو ڈان میں بھی کچھ سپائن باقی ہے باقی اداروں کی طرح ڈان بلکل نہیں لیٹا نہیں ہوا ڈان کبھی کبھار وہ جنرلزم ابھی جو اپنا جو ان کی انٹیگریٹی کے ساتھ جنرلزم ڈان کرتا ہے افتخار شراجی صاحب نے اپنے ولاغ میں ایک بہت بڑی خبر دی ہے افتخار شراجی صاحب کہتے ہیں اس ڈینر پہ جہاں پر آرمی چیف کا موڑ بھی بہت خوشکوار تھا موسیم مکری چیئرون پی سی بی اور انٹینر منسٹر ٹو سینیٹر ٹو ان کا موڑ بھی بہت خوشکوار تھا وہاں پر بابر آزم اور باقی کچھ کرکٹرز نے آرمی چیف سے بات کرتے ہوئے ایک درخواست کی ہے ایک ڈسکشن کی ہے یا جس کو کوئی بھی اینگل یا کوئی بھی آپ رنگ دے لیجئے تو انہوں نے کہا ہے سب نے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے بہت بڑا نام ہے عمران خان صاحب بہت بڑے کرکٹر ہیں پاکستان کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور ہم کرکٹرز جو ہیں ہمارا تو سب کا آئیڈیل عمران خان صاحب ہے تو جب وہ جیل میں ہیں ہمیں بہت برا لگتا ہے بہت مایوب سا لگتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل میں ہیں لہٰذا آپ کو اس کے دوپارے میں کچھ کرنا چاہئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی محسین نکوی صاحب نے بھی بات کی ان سے کہ یار یہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے کیوں یہ سوال کیا ہے یا کیوں آپ نے یہ ڈسکشن آرمی چیف کے ساتھ چھیڑ دی ہے اور اس کے بعد کچھ خوش خوش بھی لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس نے کرکٹرز کو کہا تھا کہ آپ آرمی چیف سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں میرا تو اس پہ تجزیہ یا میری تو اس میں انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ بابر آزم صاحب یا باقی کوئی بھی کرکٹر ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یار ہم بھی سٹاز ہیں ہم بھی پاکستان کو ریپزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنی ہمیں اتنی جازت ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو کوئی چیز ہے کوئی سوال ہے میں آرمی چیف سے کرنا چاہیے کوئی جو ڈسکشن ہے تو ہمیں وہ ڈسکشن آرمی چیف سے کرنی چاہیے کسی بھی لیول کی اوپر کسی بھی افسر کے ساتھ کسی بھی وزیر آدم کے ساتھ کوئی ایک ہیرو یا سٹار جو ہے کوئی ڈسکشن کرتا ہے کس پرسنل ایشو سے لے کے ناشنل ایشو تک ڈومیسٹک ایشو تک کوئی بھی ڈسکشن کرتا ہے کچھ غلط نہیں ہے کچھ معیوب نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا ہم سے آپ ابھی کے بھی حکم سادر کریں کہ امران کانس اب کو باہر نکالا گیا ایک ڈسکشن تھی اس میں کوئی ایسا برائی نہیں ہے لیکن اس میں بہچال آیا سوشل میڈیا کے اوپر خبر بہت بڑی ہے خبر بہت بڑی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس میں کوئی معیوب نہیں ہے اس کے اندر بیرے نزدیک کوئی بھی چیز ڈسکشن ہے بہت سیاست دانوں سے جن سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری بھی ساتھیوں کی بہت سارے چیزوں کے پر ڈسکشنز ہوتی ہیں جو ان کے غیر ان کے بہت ناپسندیتا چیزیں ہوتی ہیں ان کے پر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ کیمبرے کے سامنے آکے عوام کے سامنے آ کر سیاست دانوں کا ایک political stance ہوتا ہے یا narrative ہوتا ہے off the record سیاست دان بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اپنے اپنی اپنیٹس کے بارے بات کرتے ہیں اور پھر آرمی شیف تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے کہ ان کے اپنیٹس امران خان صاحب لیکن یہاں پر ایک چیز تشویشناک ہے کہ بابر آدم صاحب نے یہ گفتگو وزیراعظم پاکستان جناب شہواز شریف صاحب سے کیوں نہیں کی بابر آدم نے یہ گفتگو جج اس کے ساتھ کیوں نہیں کی یا شہوازم کی ملاقات نہیں ہوئی وہاں پر تو وہ ان سے گفتگو کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا اب اس کے ساتھ شہریار افریدی کی statement میں دیکھ لی تھی ایک دن پہلے کی کہ جناب مذاکرات ہوں گے تو establishment سے ہوں گے مذاکرات ہوں گے تو ڈی جی آئی سے ہوں گے آمی چیپ سے ہوں گے سو یہ ایک خطرناک بات یا خوفناک بات یہ ہے کہ یہ تاثر عام ہو گیا وہ پاکستان کے اندر کہ یہاں کے فیصلے تمام ترجویں وہ کہاں سے ہوتے ہیں حالانکہ پاکستان کے فیصلے تو حکومت پاکستان سے ہونے چاہیے وزیراعظم پاکستان سے ہونے چاہیے چلیں کسی عد تک وزراء اللہ کے جتنے اقتراض بھارت یہ ایک بڑی خبر تھی بہنچال والی خبر نہیں تھی کہ اس کو بہت معیوب سمجھا جائے کہ کیوں یہ discussion کرتی گی کیوں یہ نام لے لیا گیا ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ بڑی خبر واقعی میں ہے بہت بڑی خبر ہے کہ موجودہ حالات کے اندر عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بندہ بولے اور پھر ان حالات کے اندر بولے کہ جہاں پر عمران خان کا نام دینے سے ہو سکتا ہے کہ صلوح ٹیم تو ہی کرتا جائے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس discussion کے باوجود کسی بھی کھلاڑی کو victimize نہیں کیا گیا کسی بھی کھلاڑی کو ٹیم سے نہیں نکالا گیا موسیم نکوی صاحب کو کچھ لوگ claim کرتے ہیں کہ ان کو ناغوار گزرا but I work with موسیم نکوی موسیم نکوی صاحب کو کچھ ناغوار گزرے گا تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے اس کے اوپر کوئی strict action نہیں لیں گے so جو میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھوڑا عرصہ سو آئی نو اس پرسن تھوڑا بہتن کی nature گیا ان کی طبیعت کو میں تھوڑا بہت سمجھتا بھارت بزنس میں آنا ہے تو وہ بات کر رہے ہیں عمران خان سب کی رہائی کے لیے پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں جو ریمیٹنسز کی مد میں بہت زیادہ بھیجتے ہیں پیس پیسہ پاکستان جو انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں پاکستان وہ عمران خان سب کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں کرکٹرز ہمارے نیشنل ہیروز وہ پاکستان میں عمران خان سب کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں بسادہ سے ایک گزاری شاب کے سامنے رکھوں اور پہ اجازت لوں گا آپ سے کہ جس نہج ٹیو پر ہمارا ملک کھڑا ہوئے ہم ٹی وی پر پورٹریے کرتے رہے ہیں کہ جی حالات بہت بورے ہیں ہم ٹی وی پر پورٹریے کرتے رہے ہیں حالات بہت اچھے ہیں یہ بحث ہے اس کو ہم جتنا ڈریک کرنا چاہیں جتنا پرولانگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت میں جب تک تقویت نہیں ہے جان نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے یا تو نظام بدل دیجئے کہہ دیجئے جمہوریت چمیرت کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر یا تو نظام بدل دیجئے پاکستانی کیوں کا مائنسیٹ اس حساب سے اگر جمہوریت ہے تو آج آسمان جنگیر کانفرنس کے اندر کیا کمال کی گفتگو کی ہے سب نے سنواللہ بروش صاحب نے تو کمال کر دی جمہوریت میں صرف چہرے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں حکومت بھی آر کرتا ہے پاکستان کے اندر تو جب تک یہ امپریشن چینج نہیں ہوتا کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں جمہور پسند اور سیاستدان ہی عوام کے الیکٹری نمائندے ہی حکومت کر رہے ہیں اور جب تک سیاستدان سارے کٹھے نہیں بیٹھتے اور ملک کا سلوشن نکالنے کی کوشش نہیں کرتے چیزیں آگے نہیں چلیں گی بدقسمتی کی بات اپنی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیز بھی کہتے ہوئے کہ چیزیں آگے نہیں چلیں گی لیکن نظر آ رہے ہیں نا سولہ مینے کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی اس کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ پرولانگٹ کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا چیزیں بہتر کرتی کیا چیزیں آگے چلانے ایسے چیزیں آگے نہیں چلیں گی بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی ڈائلوگ کرنا پڑے گا قائل کرنا پڑے گا امران خان بار بار کہتے ہیں مجھے آپ قائل کرنی دیئے کہ بھائی شریف صاحب اور یہ تمام لوگ ملک کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں میں چھپ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جاؤں گا یہ ملک میں غربت مہنگائی یہ سب چیزیں ختم کر سکتے ہیں میں چھپ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جاؤں گا اگر یہ میرے ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں میں چھپ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جاؤں گا بہرارہ یہ بہت بڑی development تھی ایک طرف سے یہ discussion کا آنا بڑی development تھی مایوب نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی کچھ لوگ اس میں سے کڑے نکال رہے ہیں کیسے بات کرنی بابر آدم نے کیسے ہوگی کچھ بھی غلط نہیں ہے اس کے اندر ایک عام پاکستانی میں جیسے ناچیز کو بھی موقع ملے گا تو میں بھی ان ٹاپکس کی اوپر آدمی چیف ہو جائیں وزیراعظم پاکستان ہو جائیں میں ان سے بات کرنا چاہوں سوال ہیں کہ جواب چاہوں گا میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے ڈائیلوگ تو ہیلڈی ہوتا ہے ڈائیلوگ سے آپ کو جواب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں کنمینس ہو جاؤ ہو سکتا ہے وہ کنمینس ہو جائے ہو سکتا ہے بابر آدم نے گفتگو کی اسے کوئی اور کنمینس ہو جائے اسے کتا ہے بابر آدم کنمینس ہو جائے ڈائیلوگ یا ڈیبیٹ جو ہے ہلڈی ڈیبیٹ وہ تو ہمیشہ پروڈاکٹیو ہوتی ہے اس میں تو بہتر آؤٹکم ہوتا ہے ہمیشہ سمیشہ اور اسی سے ذہن پنپتے ہیں اسی سے ذہن بڑے ہوتے ہیں اس میں اسی سے سوچ بڑی ہوتی ہے اور اسی سے پوزیٹیو ویزرڈ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو آمیندر کی سلامتے ہیں